بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عبدالعظیم اپنے تمام پنڈی اسلامباد کے ویور طلبہ سے مفادیب ہوں کہ کل بروز جمرات تین یارہ بجے ہم فیض آباد پر پروٹسٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ برپور طرقے سے پروٹسٹ ہوگا میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ وقت پر پہنچیں اور اپنا پروٹسٹ ریکارٹ کرائیں انشاءاللہ ہم وہاں سے ڈی چوک کی طرف لانگ مارج کریں گے اور ڈی چوک پر ہمارا درنہ ہوگا اس وقت تک درنہ ہمارا ختم نہیں ہوگا جب تک وقت کے حکمران ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کرتے میں اپنے تمام طلبوں کو ایک بات بتانا چاہوں گا یاد رکھیں ہم تمام ریلیونٹ آتھارٹیس سے ملے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کو نوچنے پر بزید ہیں صرف اور صرف ان کو فیض سے واسطہ ہے آپ کے مستقبل سے کوئی واسطہ نہیں آپ اپنا مستقبل خود بر بات کروگے خدارہ آپ دعو سے فریاد ہے جو زندہ رہ کی بھی مر جاؤ گے حق کے لئے نکلنا سکھیں یہ ہمارا حق ہے اور انشاءاللہ ہم حق لے کے رہیں گے میں تمام طلبوں سے پھر سے گزارش کرتا ہوں جتنے بھی فیس بک ہیں ٹویٹر اس کے بعد وٹس ایپ جتنے بھی گروپس ہیں سوشل میڈیا کے ویب سائٹ ہیں وہاں پہ جو ہم نے پوسٹر بنائے کے آپ لوگوں کو دی ہیں وہ پوسٹر پھیلائیں زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں جوئن کریں انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو اپوزیشن کے بین سے جو سیاسی قائدین ہیں وہ بھی ہمیں جوئن کریں گے جو بھی ایف آئی آر ہوگا جو بھی جیل ہوگی ہم تیار ہیں مقید بھائی تیار ہیں ہم کھائیں گے جیل لاکھی چارچ ہم کھائیں گے آپ لوگوں کو کوئی ماں گلال آپ لوگوں کو ٹچ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ آپ آ جائیں اپنا اتجاج ریکارڈ کرائیں ہم درنہ دیں گے اس وقت تک درنہ ختم نہیں کریں گے ہمارے مطالبہ جب تک تسلیم نہیں ہوتے میں جو ہمیں کمزور سمجھتے ہیں ان کے لئے صرف اتنا کہنا چاہوں گا بلے تعداد میں کم ہیں مگر مقتل میں آئیں گے بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا ہمیں تقدیر کے گوزوں کو ہاتھوں سے بنانا ہے ہمیں توقیر آدم کا نیا مجدہ سنانا ہے مؤرخ جب نئی تاریخ کا پیغام لکھے گا ہمیں عنوان بنائے گا ہمارا نام لکھے گا